ٹی وی پر کتنے ایسے مناظر ہیں تو روزانہ دیکھے جاتے ہیں حرام مناظر یہ ایک ایسی ظلمت تو تاریخی دل کے اوپر پیدا کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے چابک دستی کے ساتھ مثلا موبائل فونوں کے اشتہارات پورے پورے ناجگانوں کے اوپر اور ڈانس کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں اور بار 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 آپ کو دکھائے جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ یعنی آپ کو اس کو کہا جاتا ہے کہ ایمیونٹی ختم کر دینا یعنی ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک چھوٹی چھوٹی ڈوز کے اندر اگر جسم کے اندر کوئی چیز جاتی رہے ایمیونٹی جیسے پیدا کی جاتی لوڈوز میں جراسیم جسم میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں تاکہ قوت مدافعت تو یہ ایمیون ہو جاتے ہیں برائی سے یعنی اب ان کو برائی تھوڑے دن بعد برائی نہیں لگتی اتنی دفعہ آپ کو وہ ناجگانہ دکھا دیا گیا کہ اب اس کی برائی ختم ہوگی ہر وقت ٹی وی پر چلتا رہے گا سب لوگ بیٹھے بھی اس کو دیکھتے رہیں گے کوئی برائی ماننے والا نہیں ہوگا اور سب سے پہلی وہ چیز جس کے بعد انسان برائی سے بچتا ہے وہ اس چیز کا برائی جاننا ہے یعنی اگر آپ کسی چیز کو برائی سمجھیں گے نہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کیسے کریں گے وہ اس چیز کو ختم کر دینا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں اپنی آنکھ کو حرام سے بچانا اپنے کانوں کو حرام سے بچانا اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا اور خاص طور پر یہ جو آنکھوں کے اس انداز سے بے ہجاب آنا گناہ ہے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر انسان ان کا عادی ہو جائے اس کے بعد نہ اس کا کسی عبادت کے اندر دل لگتا ہے یعنی عبادت کا لطف غارب ہو جاتا ہے ان آنکھوں کے بے ہجاب آنا استعمال سے نہ اس کے بعد اس کا علم دین میں دل لگتا ہے بلکہ ان دونوں چیزوں سے اس کو وحشت ہوتی اور اس کا دل لگتا انہی رغبت اسی گناہ کی طرف ہوتی یعنی آپ تین گھنٹے فلم دکھا لیں لیکن اس کو آپ تیس منٹ کیا کوئی درس نہیں سنوا سکتا یہ تلاوت قرآن پانچ منٹ بعد سن کے اس کا دل اٹھا جائے گا یہ کوئی بھی واضح نصیت کی بات اب یہ کان اس کا سننا برداشت نہیں کرے گا اگر یہ حرام موسوخیوں کے عادی بن گئے کان تو آپ دیکھیں بھی کہ باقاعدہ وحشت ہونے لگی ہے لوگوں کو اگر آپ اوبزورف کریں کہ مثلا کچھ رشتدار خواتین بیٹھی ہیں آپ وہاں بیٹھ کے کچھ دینی باتیں شروع کر دیں حدیثیں بیان کرنے لگیں قرآنی آیتیں پڑھنے لگیں پہلے خواتین ادھر ادھر دیکھیں گے اس کو اٹھ کے چلیں گی آپ کو بدل دیں گی آپ کوشش کر کے دیکھیں گے کہ بہت نامانوس ہو گئی ہیں باتیں لوگوں کے لئے بہت نامانوس بلکہ وحشت ہوتی ہے اگر کوئی یہ بات کرے تو کہتے ہیں بس بند کرو بھئی یہ تم کیا ہر بات مولویوں والی بات تم نے کرنے شروع کر دی تو یہ وحشت ان کو وحشت ہوتی ہے حدیث کو سننے سے وحشت ہوتی ہے قرآنی آیات سننے سے وحشت ہوتی ہے واضح نصیحت کی بات سننے سے تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ کان حرام کے عادی بن گئے ہیں یہ آنکھ حرام کی عادی ہو گئیں یہ شکم حرام کی عادی ہو گئیں امام کیوں فرمایا تھا امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے میری باتیں تم پر اثر اس وجہ سے نہیں کر رہی ہیں کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوں گے حرام غزہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے خمس کے حوالے سے لوگوں کی بیعتیں دالی ہیں غزہ کے اندر حرام شامل ہو جاتا ہے حرام اس کیموں میں پیسہ لگایا ہوا ہے وہاں سے غزہ کے اندر حرام آ رہا ہے اور کاروبار وغیرہ یا ملازمت کے جو مسائل ہوتے ہیں لوگوں نے اس کو حاصل نہیں کیا ہوتا اور اس لحاظ سے ایک حرام غزہ اندر جا رہی ہوتی اسی طرح سے حرام لمس بھی ہے مثلا نام ارم کو آت لگانا یا اس انداز سے پہلے تو حرام غزہ ہی کے حوالے سے آیت اللہ بہجت کی بات فرماتے تھے کہ وائے ہم پہر اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں میں حرام سے اجتناب نہ کریں کیونکہ یہی غزہ ہیں جو ہمارے علم و ایمان یا پھر کفر کا سرچشمہ قرار باتیں یعنی انہی غزہوں کو حلال غزہ کھائیں گے تو علم اور ایمان میں اضافہ ہوگا اور حرام غزہ کھانے سے انسان کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے کفر تک یعنی واقعیدہ میں کیسے سید زادے سے واقعید ہوں جس نے مذہب تبدیل کر کے عیسائی ہوا اور اس کے بعد وہ کسی چرچ کا پادری تک بن گیا تو کفر کا بھی سرچشمہ بن جاتی چیزیں تو حرام لمس کے اعتبار سے بھی بات ہے کہ ہمارے اپنا لبنان کے جو مشہور مجاہد گزرے ہیں امام موسیٰ صدر ان کو کہا جاتا تھا اور لیویا گئے تھے تو قضافی نے ان کو غائب کروا دیا تھا وہاں سے اس کے بعد سے ان کو کچھ پتا نہیں چلا زیادہ امکان یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یا تو ان کو شہید کر دیا گیا یا اب اتنا ٹائم گزر چکا کہ انتقال کر گئے ہوں گے تو جب یہ نکلتے تھے تو لوگ ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے ہاتھ مصافے کے لیے ان کی طرف بڑھایا تو موسیٰ صدر نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لیا اور آوائیڈ کیا مسافہ تو سورت نے کہا کہ کیا بات ہے یعنی کیا میرا مجھ سے ہاتھ ملانے سے آپ کا ہاتھ نجیس ہو جائے گا تو آقا موسیٰ صدر نے فرمایا نہیں میں اس وجہ سے ہاتھ نہیں ملا رہا ہوں تاکہ آپ کی طہارت برقرار رہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو انسان بچائے ایک عوامی مہم پر انسان نکلا ہوا ہے وہ اپنے ووٹرز کو عام طرف پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ماننے والوں کو ان کے خلافے مزاج بات نہیں کرتے لیکن جو اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی خاطر میں اس وقت نہیں لارے ہوتے اچھا اب تعلیم علم کے یہ تو آٹھ باتیں ہو گئیں اب تعلیم علم کے لئے کچھ اور خصوصی باتیں ایسی ہیں کہ جو خاص طور پر کہی جاتی ہیں کہ اس کا خیال ان کو بہت رکھنا ہے برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر موسیقی